جہاں کچھ پنگتیاں ہوتی ہیں اور کلم کو توڑ دیں گے ہم ایک بار جوڑ دار تعلیم اجاو آگرہ کی دھرتی سے آپ کے بیچ میں دیپک دلدانسو ہے آئیے سب کسی سائر نے کہیں لکھا کہ ککاٹ کر گیروں کی ٹانگیں خود لگا لیتے ہیں لوگ بائزہ بھی مائک کا کریکٹر تھوڑا سا ٹھیک کر دیجئے نہ پیچھے تھوڑ پیچھے جاؤ اب تم ہاتھ لگا گئے تو کریکٹر اپنے آپ ڈھیلا ہوئی جائے گا یہ کبھی کو دیکھ کے سیٹی مار رہا ہے مائک کے مو مل لگو بس تھوڑا پیچھ ہو جاؤ بہت اچھا ہے مائک بہت اچھا ہے بینا مو لگے کچھ ہوتا بھی تو نہیں اور کم سے کم مفتلال جی کے مائک کا تو بہت اچھا ہے کہ کٹ کر گیروں کی ٹانگیں خود لگا لیتے ہیں لوگ اس سہر میں اس طرح بھی قد بڑھا لیتے ہیں لوگ اور سیر سننے کا سلی کا جب ہونے آتا نہیں سائروں کو پھر مجانے کیوں بھلا لیتے ہیں لوگ کیا بات ہے رہے بہت 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 شاندار کا بپاٹ آدھرنی جی کمار جی جی بھائی صاحب نے کہا کیا لیکن میرے پیچھے بیٹھے ہوئے جو تمام مطر موجود ہیں میں کسی کی بھی تعلی نہیں اٹھے تھے پتہ نہیں کیوں نہیں اٹھے میں شروع کر رہا ہوں کہ ہتیلی پر وطن کے واسطے ہم جان رکھتے ہیں لبوں پر گیت بندے ماترم کا گان رکھتے ہیں رگوں میں کھوٹ تاسا رکھت شبزوں میں بھی انگارے ہردے کو چیر کر دیکھو تو ہندوستان رکھتے ہیں کمجور تعلیہ ہیں ایک بار پھر کوشش کر رہا ہوں کہ جنم جس دیس میں صدیب دیبوں نے لیا وہ دب دیس بھارت مہانی اس وارو ہیں کہاں رہتے ہیں ہم لوگ کہ جنم جس دیس میں صدیب دیبوں نے لیا وہ دب دیس بھارت مہانی اس وارو ہیں جنم جس دیس میں سدیب دیبوں نے لیا وہ دیب دیس بھارت مہانی ایس بارو ہے اور کساب روین رسور تلسی سے واری پتھ گوربی گرمہ میں دنیا سے نیارو ہے ارے نیتا جی سبحاس چند سیکھر بھگت سنگ جیسے دیس پریمیوں کا دیپ اجیارو ہے اور اونچو ہے للاٹ پر سمیں تو ایک آرے جات گورب ندھان دیس بھارت ہمارو ہے کیا بات ہے بہ 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 گورب ندھان دیس بھارت ہمارو ہے لگ وقت سات مہینے بعد آج کعبے پاتھ کر رہا ہوں تو تھوڑا سا ڈر بھی ہے ایک سوال دادا آپ کی سبھا میں چھوڑ کر کے جانا چاہتا ہوں میرے سامنے بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ماتائیں بیٹھی ہوئی ہیں بھابیاں بیٹھی ہوئی ہیں مجھے یہ سویکار کرنے میں اس مند سے کوئی اچھا سیوکتی محسوس نہیں ہوگی کہ صبح سات بجے جب ناشتے کی ٹیول پر ہم ہوتے ہیں تو ایک کھبر ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ پھلا جگہ پر آٹھ سال کی بیٹی کے ساتھ ہوا بلا دکار پھلا جگہ پر پانچ سال کی بیٹی کے ساتھ ہوا بلا دکار پھلا جگہ پر چاچ تین سال کی بیٹی کے ساتھ ہوا بلا دکار ہم کہاں تھیں کہاں آ گئے کہ بدھ و بیبے کا ننض سباجی آس سبھی حیرت میں ہیں سونے کی چڑیاتی بھارت کن تو آج گیرت میں ہیں ارے بھارت پاون بھومی رہی ہے سب اس کا گھڑ گاتے تھے اس دھرتی کا وندن کرنے یہاں ویدیسی آتے تھے سیلیوکس نے بیٹی دے کر اس کا مان بڑھایا تھا اور مدر ٹیرسہ نے بھارت میں ماں کا درجہ پایا تھا یو باد دیش کا بھارت کی سنسکرتیوں کا سمبھاہت تھا انیعیتہ سم سمبھو کا آدھ شکش آنا تک تھا اس دھرتی کی طاقت کا لوہا راور نے مانا تھا دریو دھن اور دستہ سن نے اسے خوب پہچانا تھا پھر کیوں بہت بڑیا پھر کیوں میری دھرتی سے انجانی چیخیں آتی ہیں اور ننہی کلیاں پیروں سے کیوں روز مسل دی جاتے ہیں بہت بڑیا بہت بڑیا یا دیش یا دیش یا دیش ہمارا رامائن اور گیتہ کا اپدیشک تھا پتت پابنی پابنگنگا مئیہ کا انویشک تھا اسی دیش کی پابنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگھنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگ دیبی سم پوچا جاتا تھا سبْجھتا اور نِرْمَارْ HATU عورالدھارا میں بیٹھی ہیں یا دیش ہمارا جہاں انہیں دیبی سم پوچا جاتا تھا سرجتا اور بھاون آکات پاون ان سے ناتا تھا یا دیش ہمارا بسو بجائی ہم جگت گروہ کہلاتے تھے اس بھرتونس کی بیٹی سے یہ مراج طلق بھیکھاتے تھے بھرتونس کی بیٹی سے یہ مراج طلق بھیکھاتے تھے پھر کیوں یہ راتیں سجن وان کے سپنوں کو دہلاتی ہیں اور ننھی کلیاں پیروں سے کیوں روج مسل دی جاتا ہے میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس ہوتو اگلی بار بتائیے گا میں جواب لکھ کے لاؤں گا چار پنگتیں اپنے پرچے کی پڑھ دوں کہ لگ بگ لگ بگ ناممکن ہے مجھ کو رکھنا تالے میں لگ بگ لگ بگ ناممکن ہے مجھ کو رکھنا تالے میں دیپگوں میں دھرم میرا ہے سب کو رکھوں جالے میں جس دن سچ کہنے کی ہمت مجھے دکھا دے جائے گی کلم توڑ کر رکھ دوں گا میں اس دن اپنی آلے میں کلم توڑ کر رکھ دوں گا میں اس دن اپنی آلے میں وطن ہے دیو وطا ان کا وطن ان کی عبادت ہے دادا بھی بتا رہے تھے کہ راشت آرادھنا کروں گا میں شروع کر رہا ہوں کہ وطن میں جب کبھی بھی جھونٹ کی جیکار ہوتی ہے سچائی گم سدا سہمی دری لاچار ہوتی ہے اور سہیدوں کی سہادت پر سیاست روپیاں سے کے کلم میری سنوس وقت پھر تلوار ہوتی ہے وطن ہے دیوتا ان کا وطن ان کی عبادت ہے وطن ہے دیوتا ان کا وطن ان کی عبادت ہے وطن کے واسطے ہوتی سدا ان کی سہادت ہے اور سیاست کو نہیں معلوم لیکن جانتے ہیں ہم انہی کے رکھ کے دم پر وطن اپنا سلامت ہے انہی کے رکھ کے دم پر وطن اپنا سلامت ہے کیا ہوتا ہے صاحب سینک کہ آن وان سان دیس کی ہے بیر سینکوں سے سینکوں سے دیس وقتی اور سواب امان ہے آن وان سان دیس کی ہے بیر سینکوں سے سینکوں سے دیس وقتی اور سواب امان ہے مان یا پرتشتہ نشتہ اور کرم یوگ مطر ڈھیان سے سنو یہ سینکوں کا بلیدان ہے چھند کے بڑے بڑے پارٹھی بیٹھے ہوئے ہیں دادا پتا ملویلہ جی بیٹھے ہوئے ہیں دادا اپنی پنگتیاں چیک کروا رہا ہوں آپ کہ آن وانسان دیس کی حبیر سینکوں سے سینکوں سے دیس وقتی اور صواب مان ہے مان یا پرتشتہ نشتہ اور کرم یوگ مطر دھیان سے سنو یہ سینکوں کا بلیدان ہے ارے بھارتی کی آرتی کے تھال کو سجائیں پسپس پران تیل دی پک لو باٹی کے سمان ہیں اور دیس لیتی کیا ہے ان بیر بلیدانیوں کی سیوہ برد روپ ہے سحادت کا کان بہت 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 canım دیش نیتی کیا ہے ان بیر پلیتانیوں کی سیب عبرت روپ ہے سہادت کا گان ہے کہ راج پاٹ بھوگنے کا من میں بیچار نہیں گھر سے گیا تھا پریوار نرچ چھوڑ کے ایک سینک جب گھر سے نکلتا ہے آپ کے گھر سے بھی آرمی میں ہوں گے لوگ کہ راج پاٹ بھوگنے کا من میں بیچار نہیں گھر سے گیا تھا پریوار نرچ چھوڑ کے وہ بے حساب حوصلہ تھا جنگ بیچ کوسل کا یتنے گیا تھا جنگ بھوگنے کا من میں بیچار نہیں گھر سے گیا تھا پریوار نرچ چھوڑ کے اور بے حساب حوصلہ تھا ید بیچ کوسل کا جیتنے گیا تھا جنگ بندھنوں کو توڑ کر کہ پرم دھرم رن نیت کو نبھاتا رہا رپ کی سینہ کو رکھ دیا جھک جھوڑ کے اور ہار نہیں مانی پاری پران کی لگا کے گیا راگویندر سو گیا ترنگا تن ہو کیا بات ہے با 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 راگویندر سو گیا